بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوال میرا نام عباس حسین ہے اردو آئیٹی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے اور ایک ڈیٹا بیس لیمین جی ایڈمیسٹیشن سیریز کے لیکچر نمبر زیرو فور پارٹ زیرو فور کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹاپک ہے ریڈ سلیش ایل وی ایم اوکے جی بیفور تو سٹارٹ ایکچول ریڈ سلیش ایل وی ایم واتو نید تو دو ہمیں بیسک کچھ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کچھ کی ٹاپکس کی اور وہ ٹاپک ہمارے پاس تین ہے سب سے پہلے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سٹرپنگ کیا چیز ہے then ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میررنگ کیا ہے اور نمبر لاسٹ پہ ہم نے یہ کونسپٹ جو ہے بیلڈ کرنا ہے کہ پیرٹی بیٹ کیا ہوتی ہے اگر ہم ان تین چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایل وی ایم اور ریڈ کنفیگریشن اور اس کی جو جو بھی اس کا بیلڈنگ کا کونسپٹ ہے وہ ہمارے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حلوہ بن جائے گا اکے تو سٹارٹ کرتے ہیں فروم سٹرپنگ سٹرپنگ کہے جی آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک یہاں پہ ایک ہارڈسک نمبر ٹو پھر دوسری ہارڈسک اور نمبر تین پہ آپ کے پاس سپوز آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تیسری بھی ایک ہارڈسک ہے اور یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں سٹرپنگ کی میں آپ کے لئے خوب دیتا ہوں سٹرپنگ 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 what i have to do سٹرپنگ اگر یہاں پہ سپیل مستیک ہوگی تو آپ مجھے ماف کر دیجئے گا اگر یہاں پہ سپیل مستیک ہوگی تو آپ مجھے ماف کر دیجئے گا ہی نو ہارڈ ڈسکوں کا جو میرے پاس سائز ہے میں ایسے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کا سائز ہے پینسل کا میں بڑا کر لیتا ہوں that is 600 جی بی 600 جی بی میری بہت اچھے لکھا ہی رہی ہے اس پینسل سے but i am trying to write something okay میرے پاس 6600 جی بی کے ہارڈ ڈسک 1 this one is 2 and this one is 3 میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ بات بتائی تھی کہ وینڈوز میں ہارڈ ڈسک کا سیکنس ہے وہ 0 سے چلتا ہے 0 1 2 3 اور لینکس میں ہارڈ ڈسک کا سیکنس ہے اپریٹنگ سٹرم کے لیول پہ وہ چلتا ہے ہارڈ ڈسک A B C D جبکہ ہمارے پاس اگر میں اس ہارڈ ڈسک کا سیکنس ایسے کاؤنٹ کروں کہ میرے پاس ہارڈ ڈسک یہاں پہ ہے ہارڈ ڈسک 0 0 کا مطلب 1 یعنی کہ میں اس کو Array کی صورت میں کاؤنٹ کرنا چروع کرتا ہوں اس کو میں وہاں پہ 1 کر دیتا ہوں یہ 1 ہے میرے پاس اور یہاں پہ کہیں پھر میرے پاس 2 آ جائے گی 2 2 اور for example میں نے کچھ لکھنا ہے ہارڈ ڈسک پہ for example میں نے لکھنا ہے اور ایک لکھنا ہے اور ایک لکھنا ہے میں R A C L E اور ایک ل میں 6 لیٹرز ہیں ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس O یہاں پہ لکھا جائے R یہاں پہ لکھا جائے اور C اور A یہاں پہ لکھا جائے تو O R ہے ہو گیا تو میرے پاس 3 یہ ورڈ کمپلیٹ ہو گئے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس C یہاں پہ لکھا جائے L یہاں پہ لکھا جائے اور E یہاں پہ لکھا جائے دن میں میرے پاس کوئی اور ورڈ ہے For example میں کہتا ہوں A double B A S اباس اس میں سے میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ A لکھا گیا then B then B پھر A اور پھر S اور اباس A double B A S اباس کمپلیٹ ہو گیا اگر میں یہاں پہ 1 لکھا ہوتا تو 1 یہاں پہ آجاتا ایک ورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے 3 ہارڈ ڈسکوں کے اوپر اوریکل کے ورڈ کو لکھا then 3 ہارڈ ڈسکوں کے اوپر میں نے storage units کے اوپر میں نے اباس 1 لکھا what does it mean اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اوریکل کو لکھنے کے لئے اوریکل میرے پاس ایک ورڈ تھا میں نے اس کو اپنے سسٹم میں رکھنا تھا تو میرے پاس یہ ہارڈ ڈس بھی use ہوئی یہ بھی ہوئی اب ہمارے پاس ایک concept ہوتا ہے ہارڈ ڈرائیو کی storage کو read & write کرنے کے لئے that is RPM اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں RPM مطلب around per minute MI NUT ہمارے پاس جو normal ہارڈ ڈسک ہمیں available ہوتی ہیں مارکٹ میں اگر میں سس ڈرائیو کی بات کروں that is from 10k to 15k جبکہ میرے پاس جو یہاں پہ میں says لکھ رہا ہوں اس کے سامنے اور یہاں پہ میرے پاس اگر sata کی میں بات کروں تو sata میرے پاس maximum 7200 RPM available ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرے پاس says drive کی write کرنے کی read کرنے کی speed 7200 اگر sata کی ہے تو says کی 10k اور 15k اور آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کے پاس 15k into 3 ہو جائے تو اس کا مطلب کیا بنا کہ آپ کے پاس پنتالیس ہزار RPM کی speed سے کیا لکھا گیا اور ایک اور جب آپ نے اسے read کرنا ہے تو دینے وہ بھی پنتالیس ہزار کی speed سے ہے اب کہاں صرف 7200 اگر آپ کے پاس single hard disk ہے اور کہاں آپ کے پاس ایک speed آ رہی ہے 45,000 RPM کی اگر میں ان کو count کر رہا ہوں 15k کے ساتھ میں understand کر رہا ہوں کہ میرے پاس 3 hard disk ہیں sas drive تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ میرا data read کرنے کی اور write کرنے کی جو speed ہے وہ base کرتی ہے RPM پہ اب suppose میرے پاس 15k کی ایک ہی hard disk ہے ہے ٹھیک ہے اور ایک کل کو ہی لکھنے کیلئے اگر 3 hard diskوں پہ لکھوں گا تو اس کا مطلب 45,000 RPM کی speed مل رہی ہے اور اس ہی طریقے سے میں data retrieve کروں گا اب آپ ایک عام example لیں کہ آپ کے پاس for example آپ کے پاس 100k user ہے ٹھیک ہے جی اور 100k user data read بھی کر رہا write بھی کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا آپ کے لئے 70 to 100 enough ہوگی کیا آپ کے لئے 15k 100 enough ہوگی نہیں وہاں پہ آپ کو heavy duty reading and writing speed چاہیے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں normally ہم کہتے ہیں کیا آپ okay ہم نے storage for example مجھے چاہیے یہاں پہ میری maximum storage مجھے چاہیے 3000 GB یہ میں exam کرتا ہوں کہ میری storage maximum چاہیے میرے پاس اور اب میں میرے پاس ایک حال یہ ہے کہ میں 3000 GB کے ایک ہی hard drive لگا دوں 6 drive اور اگر 3000 GB کے میرے پاس ایک ہی hard drive ہو تو مجھے کیا کروں گا وہ مجھے 15k کی speed دے گی اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے اگر میں ایسے کروں کہ میں 11 TB کی 1 TB 1 TB into 3 کر لوں تو پھر میرے پاس 45k کی ایک ہی speed آ جائے گی reading اور writing اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ 6 into 500 میں کہتا ہوں یا میں کہتا ہوں 600 GB میں 5 hard diskیں لگا دیتا ہوں into 5 کرتا ہوں تو آپ اندازہ کر لیں 45 اور 30 60 75 کی میرے پاس reading اور writing کی صرف ابھی بھی میرے پاس سٹورج 3000 GB ہی ہے میں نے کہا کہ یہ number of hard drive کو بڑھا دیا جب number of hard drive کو بڑھایا تو مجھے ان سب hard drive کی calculated RPM speed ملی تو ہم نورملی کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑی سٹورج پہ جانے کی بجائے چھوٹی سٹورج کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اب 3000 GB اور اس کے علاوہ کیا ملا مجھے یہ تو تھا ایک benefit reading اور writing کا ٹھیک ہے تو stripping is nothing stripping کیا ہے کہ آپ کی جو multiple آپ کا data اس سے multiple hard diskوں کے اوپر کسی mechanism کے ثورو سٹور کرنا ہے اس concept کو کہتے ہیں stripping for example میں کہتا ہوں کہ میرا data کچھ اس طریقے سے write ہو رہا ہے اس hard disk کے اوپر write ہو رہا ہے پٹیوں کے صورت میں write ہو رہا ہے ٹھیک ہے ribbon کی صورت میں یہاں سے place ہوتا ہوا نیچے چلتا دا رہا ہے ایسے اس concept کو کہتے ہیں stripping ٹھیک ہے اب ہم ایک اور یہاں پہ میں نے ایک slide میں یہ لکھنے کی کوشش کی یہاں پہ اس slide کو اگر میں یہاں سے اسی کو view کر کے دیکھتا ہوں میں اس کو شاید view کرنے کا یہاں پہ option نہیں ہے challenge ہے اگر یہ نہ ہو کے دوبارہ challenge میں یہاں سے تو تین چیزیں میں نے لکھیں what we need to understand before to start raid lab what is stripping to spilt the data according to some algorithm and write it down on some medium کسی mechanism method algorithm data medium write in raid یہ method stripping کیا ہے ایک method is stripping is nothing but method of writing reading data from rn on storage medium ٹھیک ہے یہاں تک یہ سمجھ آگئی اب stripping آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر میرے پاس 3 hard diskیں لگی ہوئی ہیں system پر تو 3 hard diskوں میں جب data store ایک ہی data اس کے multiple chunks for for example میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 5 gb کی ایک dbf file dbx file یا 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 ایک movie میرے پاس test.mp4 اور اس کا size 6 gb اور یہ 6 gb movie 3 hard diskوں پر store ہے کیسے store ہے ہمیں اس بات کا نہیں پتا ہمیں اس بات کا پتا ہے اگر کوئی ایک hard drive جاتی ہے تو اس movie کا کوئی space چلی جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کمپیٹر میں ڈیٹا store ہوتا ہے وہ ایسے store ہوتا ہے یہ یہ method ہے کمپیٹر میں ڈیٹا store کرنے کا اس کا مطلب ہے کہ یہ movie کا size یہ بھی کہیں جا کے اس طرح کوئی change ہو رہا ہوگا کسی نے کسی جگہ پر جا کے اس بحث میں ہم نہیں بڑھتے in short یہ کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے 6 gb اگر ہماری movie ہے تو وہ مختلف ہر ڈیوز کاؤں پر اب جتنی میں hard drive کی capacity مجھے پڑھاؤں گا according to the RPM تو میری اتنے ہی reading & writing speed بڑھے گی میں ایک hard disk لگاؤں گا تو مجھے benefit ہو رہا ہے لیکن بہت کام ہو رہا ہے لیکن وہی کام ہے چھوٹی hard drive کی through کروں گا تو مجھے زیادہ benefit ہوگا اب parity ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی hard disk ہیں number of hard drive پہ وہ جو data ہے وہ stripping کی جانا strip ہو جاتا multiple hard diskوں کے اوپر ٹھیک ہے تو ہم normally کیا کرتے ہیں for example 3 hard drive ہیں میرے پاس یہاں پہ میں دوبارہ اس کو ایسے بنا لیتا ہوں میرے پاس 3 hard drive ہیں 1 2 3 hard disk اور میں ان کو ڈبے میں بند کر دوں ہوں ٹھیک ہے اور ان تینوں کے storage مل جائے پاس میں ٹھیک ہے ڈبے میں بند ہو جائے اور ڈبے میں بند کرنے کے بعد میں اس کے storage کو کوئی نام دے دوں میں for example نام دے دوں اس کو group 1 اور جب میں group 1 کو ایکسیس کروں اور میرے پاس یہ group 1 نظر آ رہا ہو مجھے available میرے پاس group 1 اور مجھے پوچھے نہ بتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے جب میں group 1 کو ایکسیس کروں تو اصل میں یہ 3 hard diskوں کی storage مجھے ایکسیس کروں اور یہاں پہ group 1 میں مجھے 3 hard diskوں کی space کٹھی ہو رہا ہو for example اگر میرے پاس میرے پاس hard disk کے ہیں یہ 600 gb کی تو میرے پاس 1800 gb یہاں پہ show ہو رہی ہوا hard disk space اور یہ مجھے 1800 gb نظر آ رہی ہو جب میں ایکسیس کروں تو میرے پاس 1800 gb ایکسیس ہو بجائے کہ 600 gb الیدہ الیدہ ایکسیس ہو یہ تو تھا concept stripping کا تو 1800 gb میں جب میں write کروں گا data تو میرا 3 hard diskوں اگر میرے پاس 1800 gb 6 hard diskیں ملے کے بنا رہی ہیں تو میرا data 6 hard diskوں میں write ہوگا اور وہاں سے پھر میں جب read کروں گا read بھی ہوگا یہ concept is stripping کا آگے دوسرا concept ہے mirroring what is mirroring mirroring is data duplication on available storage media ٹھیک ہے جی یہ بہت اچھا concept ہے اس کو اب تھوڑا سا understand کرتے ہیں for example میرے پاس یہاں پہ hard disk 1 ہے اور یہاں پہ hard disk 2 ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اس میں ہے وہ اس میں ہو جو کچھ بھی یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ بھی یہ نظر آئے for example اگر یہاں پہ اب باس لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی اب باس لکھا جائے اور یہاں پہ میرے پاس یہ hard disk for example ہے 600 GB کی اور یہ بھی 600 GB کی ہے بی کو دوبارہ اس سے لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جب میں انہیں گروپ کی صورت میں دیکھوں جسے میں نے پہلے بیان کی گروپ اور اس گروپ کی صورت میں اگر میں دیکھوں تو مجھے یہاں پہ بجائے کہ 1200 GB نظر آئے مجھے صرف 600 GB نظر آئے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے یہ hard disk گئی تو میرا data یہاں پہ یہ hard disk گئی تو میرا data یہاں پہ ہے اس کونسپٹ کہتے ہیں میرے رنگ کیا میرے رنگ میں ایک سے زیادہ hard disk کے use ہو سکتی ہیں جیس جتنے مزے hard disk کے use کر رہے ہیں لیکن گروپ minimum 2 ٹھیک ہے جی ایسے ہی stripping کے لئے کیا ضروری ہے stripping کے لئے minimum 2 minimum 3 اوکے جی اب آتا جی parity bit کا کونسپٹ parity bit کے ہم اسی example کو عزیوم کرتے ہیں یہاں پہ کہ میرے پاس ایک hard disk اور ہے ایک hard disk میرے پاس ہی آگئی اور اس کو میں remove کر دیتا ہوں یہ میرے پاس keyboard چونکہ لیپ ٹوپ والا ہے اور لیپ ٹوپ پہ میں ساری recording کر رہا ہوں تو میرے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کچھ اتنا functionalities keyboard کی use نہیں کر پاتا اوکے جی میرے پاس تین hard disk ہیں جی چھے 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 بی کی minimum کیونکہ یہ میں پیرے ٹوپٹ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بھی میرے پاس چھے 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 بی ہے ان تینوں کے سپیس بن رہی میرے پاس بس اٹھا رہا ہوں سجی بھی اب میں ایسے کام کرتا ہوں کہ میں اس میں سے اس hard disk میں جو کچھ data store ہو رہا ہے یہاں با تین نشان منا لیتا ہوں ایسے یہ صرف میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کو nice learning خود ہی ہو جائے گی اس میں جو کچھ بھی data store ہے اس سب data کی کوئی calculated information یہاں پہ store ہو اس hard disk میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس hard disk میں جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے اس کی compressed information یہاں پہ پڑی ہو اسی طریقے سے اس hard disk میں کچھ جو کچھ store ہو رہا ہے اس hard disk میں اور اس کی information یہاں پہ پڑی ہے اس کی information کچھ یہاں پہ پڑی ہو ٹھیک ہے جی اور اس کی information یہاں پڑی ہو یعنی کہ تینوں کی information ایک دوسری کے پاس compressed form میں ایک hard disk کی اس کے پاس اس کی اس کے پاس ٹھیک ہے جی اس concept کو کہتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہوگا کسی وجہ سے اگر آپ کی یہ hard disk جو ہے خراب ہو جاتی ہے اب اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا جو جو ڈیٹا ہے وہ تینوں hard diskوں پہ رائٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں اچھا پیریٹی کے تو بات اس کی information اس کے پاس تینوں hard diskوں کے ایک دوسری کے پاس information ہے یہ کیوں build ہوا تھا کیوں بنایا کیوں گیا تھا اس کا concept کی ایک پیریٹی بٹکایا کہ اگر کسی وجہ سے یہ ایک hard disk خراب ہو جائے تو وہ جی information تھی چونکہ اس کے پاس بھی تھی تو وہ data ضائع نہ ہو data آپ کا restore ہو جائے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ریڈ کے جا کے جبان میں سمجھتے ہیں ریڈ گیا ہے سب سے پہلے ریڈ کی تعریف پڑھ لیتے ہیں یہ ریڈ is nothing یہاں پہ میرے خیال میں یہ پیریٹی اور میریرنگ اور سٹیپنگ آپ کو سمجھ آگی تو مجھے ضرورت نہیں اس کو سمجھانے کے ابھی ہم پڑھتے ہیں ریڈ گیا ہے ریڈ 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 آرے آف انڈی پین ڈ 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 جیتنی بھی اس کا مطلب یہ C++ میں اگر آپ نے پروگرامنگ پڑھی ہو تھوڑی تو ریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے یا ریڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا sorry آرے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ریڈنڈنٹ آرے آیا ہے ہم اکثر یوز کرتے ہیں ریڈنڈنٹ پاور سپلائی ریڈنڈنٹ میموری ریڈنڈنٹ بیٹری بیکپ یہ اکثر یوز کرتے ہیں آرے کیا ہے آرے میں نے بتایا کنٹینیوز میموری یہاں پہ مارے ایک تاریخ پہ لکھ دیتا ہوں کنٹینیوز میموری ٹھیک ہے کہاں پہ جی ڈسک میں یا کہاں پہ کہیں پہ بھی کنٹینیوز میموری میں آرے کو کہہ رہا ہوں کہ آرے is nothing but a کنٹینیوز میموری اور کس شیپ میں 0 1 2 3 4 5 6 اس کا مطلب ہے کہ میں اگر ایک ہارڈس لگا ہوں دو لگا ہوں تین لگا ہوں چار لگا ہوں پانچ لگا ہوں چھے لگا ہوں اور جو انڈیپینڈنٹ ہارڈس کے ہوں ٹھیک ہے لیکن کنٹینیوز ہوں 0 سے لے کے 6 4 5 تک اور ان کی مرے ریڈننسی کرنی ہو مطلب میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے ایک ہارڈ ڈیپ خراب ہو تو دوسری آویلیبل ہے دوسری خراب ہو تو تیسری آویلیبل ہو جائے اس کونسپٹ کو میٹ کرنے کے لئے کمپیوٹر کی دنیا میں آئیٹی کی دنیا میں ریڈ کا کونسپٹ آیا ریڈ نے ہمیں کیا فیشلٹی دی کہ آپ ملٹیپل ہارڈ ڈسکوں کو لگائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اب یہ پوسیبل کیسے تھا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا سٹریپنگ کیسے پوسیبل تھی ٹھیک ہے جی تین ہارڈ ڈسکوں پہ ڈیٹا رائٹ کیسے کریں اس کو گروپ میں کیسے بنائیں اس یہ فیشلٹی ہمیں دینے کے لئے جو سوفٹ ایر یا جو فیشلٹیٹر ڈیوائیس ہمارے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں ریڈ ٹھیک ہے جی ریڈ کنٹرولر کہہ لیں آپ ریڈ ہمارے پاس دو قسم کے ویلے میں نے جی ایک ہے ہارڈ ویر بیسٹ اچھے آر ڈی ہارڈ ویر بیسٹ ریڈ اور دوسرا ہے سوفٹ ایر بیسٹ ریڈ ٹھیک ہے جی پروائیڈڈ بائی اپریٹنگ سسٹم اور پروائیڈڈ بائی سسٹم مینوفیکچر یا میں اسے کہہ سکتا ہوں سسٹم مینوفیکچر نہیں پروائیڈ بائی ہارڈ ویر کمپنی کمپنیز میں جیسے ڈیل ہے تو ڈیل کے ہیں اپنے اور مختلف قسم کی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا ڈیمو دیتا ہوں کہ ریڈ میرے پاس ایک سسٹم میں لگا ہوا تو اس کے میں انفرمیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک چھوٹی سی کنفیگریشن ہو جائی ہے میں نے میرے پاس یہ ایک سسٹم ہے ڈل آر سیون تھرٹی اور اس میں میں نے ریڈ کارڈ لگا ہے جو ہارڈ ویر بیسٹ ہے آپ کو یہاں پہ اس کی انفرمیشن مل جائے گی یہ دیکھیں جی یہاں پہ میرے پاس ایک سٹورج کونسپٹ آ رہا ہے سٹورج پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس فیزیکل ڈسکیں آپ دیکھیں جی میرے پاس فیزیکل ڈسکیں اس ٹائم لگی ہوئی ہیں چھے سو جی بی کی اور فائی فیفٹی ایٹ پوائنٹ تھٹی ایٹ جی بی آویلی بیل ہے یہ باقی سپیس کی در گئی یہ ایک بات کی کہانی ہے تو ہم نے ارے کی بات کی تھی تو ارے کی سلوٹ میرے پاس جو سرور اویلی بل اس میں میکسیم ایٹ سلوٹس اویلی بل ہیں تو میں نے آٹھ کی آٹھ سلوٹس میں ہارڈ ڈسکیں لگائی ہوئی ہیں زیرو سے پہلی ہارڈ ڈسک 7 کا مطلب میرے پاس آٹھ ہارڈ ڈسکیں آبیلی بل ہیں فیزیکل ڈسک 0 وغیرہ 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 یہ ساری سٹارٹ ہوئی ہیں اور اس کو اگر میں ایکسپینڈ کروں تو کس کمپنی کی ڈسک لگی ہوئی ہے اس کی کیا سپیڈ ہے جی یہ ٹیلو جی پی پی ایس میں نے آپ سے 3.0 کی بات کی تھی سیریل انٹر فیس کی آپ کو ساری چیزیں یاد آگی ہوں گی میں اسے پہلے لیکچئر میں ڈسکس کر چکا ہوں اس لئے ان کو مجید ڈسکس کرنے کے اور اس ٹرائب کی ٹائپ ہے سیس ٹرائب ٹھیک ہے جی اور اس کو میں بند کرتا ہوں یہ دیکھیں فیزیکل ہارڈ ڈسک ہے نیچے لکھا ہے ورچول ہارڈ ڈسک جب میں نے ورچول ہارڈ ڈسک پہ کلک کیا تو مجھے ملا جی ریڈ 5 اور 2791.88 جی بی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ٹرائپنگ کیا ہے جی 54K اور ریمیننگ ریڈننسی کیا ہے جی 1 سیکیورڈ 9 ہیں یہاں پہ ایک پوری کہانی لکھی ہوئی یہ کیا ہے یہ میرے پاس ایک ریڈ ہے اور ریڈ کنٹرولر کس کا نام ہے جی پرک ایچ سیون تھرٹی منی ایمبیڈڈ ویو فیزیکل ہارڈ ڈسک مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو 6400 جی بی کے مختلف ہارڈ ڈسکیں لگی ہوئی ہیں جب میں ان کو ریڈ کارڈ کے ثرور یا ریڈ کنٹرولر کے ثرور گروپ کی صورت میں میں نے اس کو گروپ کیا تو میرے پاس ٹوٹل جو سپیس آگی ٹونٹی سیون اشاریہ ٹونٹی سیون نائنٹی ون اشاریہ یا پوائنٹ ایٹ ایٹ جی بی میرے پاس سپیس آئی راؤنڈ آپ کہہ لیں کہ میرے پاس تین ٹی بی کی سپیس آگی اگر تین ٹی بی کے سپیس آئی تو باقی سپیس کہاں ہے یہ میں کرتا ہوں بات آپ سے ابھی بتاتا ہوں آپ کو تو میرے پاس جو کنٹرولر لگا ہوا ہے جی یہ ہارڈ ویر اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی اس کا نام ہے جی پرک ایچ سیون تھرٹی میری ایمیڈڈ انٹیگریٹڈ ریڈ کنٹرولر ون ٹھیک ہے جی اور یہ باقی ساری اس کی اس کی کیشیں کتنی ہیں یہاں پہ اس کی یہ بڑی انفرمیشن ہوتی ہے کیش کی دس سو چوبیس ایم بی اس کی کیش میموری ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہارڈ ڈس کو ڈیریکٹلی سسٹم کے ساتھ لگا دیں تو بورڈ کے اوپر جو ہارڈ ڈس کا اپنا ایمیڈڈ کنٹرولر ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی کیشیں نہیں ہوتی تو ریڈ کنٹرولر آپ کو کیا دے رہا ہے اگر آپ یہ بات کر رہا ہوں میں اگین آپ سے ہارڈ ویر بیسٹ ریڈ کنٹرولر کی جو میرے سسٹم میں ریڈ کنٹرولر لگا ہوا ہے ریڈ کنٹرولر کیا ہے ہارڈ ڈس کی جو آپ کی ساری ہارڈ ڈس کے میں ہاں پہ پینٹ پہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو اگر سمجھ آجائے ہمارے جو ہارڈ ڈس کے ہیں یہاں پہ آپ ایسے سمجھنے کی لگی ہوئی ہیں ایک سرور سرور میں اس طرح لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہارڈ ڈسک 1 ہے یہ ہارڈ ڈس 2 ہے یہ ہارڈ ڈس 3 ہے اور یہ ہارڈ ڈس 4 ہے اور یہ ہارڈ ڈس 5 ہے ہارڈ ڈس 6 یہ 7 اور 8 ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں ایک دو تین چار 5 6 7 اور 8 8 ہارڈ ڈسکیں آپ کے پاس لگی ہوئی ہیں آپ کے سسٹم میں اور یہاں پہ جیسے میں آپ کو یہ شو بھی کروا رہا ہوں کہ 8 ہارڈ ڈسکیں لگی ہوئی ہیں میرے پاس فیزیکل ہارڈ ڈسکیں جو ہیں میرے پاس یہاں پہ 8 لگی ہوئی ہیں اب ان کا جو کنیکشن ہے نا یہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ مختلف اس کا انٹر فیس لگا ہوا ہے 것은 یہاں پہ لگا ہوا ہے یہام پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہ سارے کے سارے آگے سے پھر فردر ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ تاریں نکل رہی ہیں جن کو بس بھی کہتے ہیں وہ جا کے ایک چھوٹی سی چپ میں لگ رہی ہیں ٹھیک ہے ان ساری ہارڈ ڈسکوں کی کمیونکیشن ایک کارڈ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کارڈ میں سے کارڈ ختم ہوا اس کے اندر سے ایک چپ نکلی اور اس چپ میں سے اس میں سے جو یہ کنٹولر تھا کنٹولر تو نہیں ہے یہ ایک ریڈ کا پورا کارڈ میں کہہ لوں یا اسے چیسز کہہ لوں ہارڈ ڈسکیں لگی ہوئی تھیں ہارڈ ڈسکیں کسی نے کسی انٹر فیس کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہی تھے اور وہ انٹر فیس کمیونکیٹ کرتا ہوا اس ہارڈ ڈسک کے سامنے کے فرنٹ پینل سے نکلا جو سسٹم کا فرنٹ پینل ہو رہتا ہے جہاں پہ ہارڈ ڈسکیں لگی ہوتی ہیں اور اس کی کمیونکیشن جا کے کسی ایک کمیونکیشن میڈیا کے تھروں کسی بس کے تھروں کسی تار کے تھروں ہو رہی ہے ریڈ کنٹولر کے ساتھ ریڈ کارڈ کہ لیں یا ریڈ کنٹولر کہ لیں اور یہ ریڈ کارڈ کہاں پہ لگا ہوا ہے ڈائریکٹلی یہ آپ کا جو مین بورڈ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر پیسٹڈ ہے یہ پیسٹ ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم ایسے سچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریڈ کارڈ ایچ سیون تھرٹی ایمیجز میں ہم کے یہ دیکھیں جی یہ ریڈ کارڈ ہے ہمارے پاس چھوٹا سا ٹھیک ہے جی اب اس میں سے یہ جو تارے نکل رہی ہیں یہ آپ کے سسٹر یہ ایکسٹرنل کارڈ ہے اب دو کارڈ ہوتے ہیں ایک ایمیجز ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل ہوتا ہے ایکسٹرنل ہوتا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں یہ یہ یہاں پہ جو ہارڈ ڈسک ہے جہاں پہ لگی ہوں گے اس کے تارے یہاں پہ لگ جائیں گے اور یہ ہے بورڈ کے اندر ڈائریکٹ چپ ہو جائے گا تو آپ کے ہارڈ ڈسکوں نے اس کارڈ سے کمیونکیٹ کرنا ہے اور اس کارڈ نے پھر بورڈ کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہے نورمالی ہماری سسٹم میں کیا ہوتا کیا ہوتا یہ کارڈ نہیں ہوتا ہمارے سسٹم سے ڈائریکٹلی تارے آ رہی ہوتی ہیں جیسے ہم سٹا کےبل لگاتے ہیں П FOR favors کا اسٹرنل ہوتی ہے اب اس کارڈ کی خصوصیت کیا ہے آپ کے آپ نے اسٹرنلہ پناسب کی آئ، کپکککککک کچھ پناسبات کی بخصوصیتنے اسے پیشش ! اور اس کارڈ کے پھر اپنی کیش میموری ہے میرے پاس جو لگا 1 جی بھی لگا 2 جی بھی والا 3 جی بھی چار جی بھی والے بھی مارکیٹ میں ریڈ کارڈ آویلیبل ہیں مطلب کہ آپ کی جو نورملی سپیڈ اکسیس ہے اس سے بھی کہیں آگے آپ کو وہ سپیڈ بڑھا کے دیں گے فاسٹر سپیڈ آپ کو ملے گی تو ریڈ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے جی اور ریڈ کارڈ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی اس کی کیشیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو ریڈ کارڈ ہے نا اس کی کیشیں میکسیمم ہونی چاہیے تو یہ بھی ایک چیز ہمیں یہاں پہ پتا چل گی کہ آپ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں میں ریڈ کنٹولر وید میکسیمم کیشیں ٹھیک ہے جی ابھی جب میں نے یہ سرور لیا تھا تو میکسیمم 1 جی بی جو ہے نا کیشیں آویلیبل تھی ابھی اس ہارڈ ویر کے لیے اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے اسی میں وہ اور زیادہ آگئی ہوں گے تو آپ نے اگر یہ سرور لینا ہے یہ کوئی اور سرور لینا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریڈ کارڈ جو کنٹولر ہے اس کے ساتھ آپ کی جو کیشیں وہ میکسیمم ہونی چاہیے اور اس کے ریڈ کے پھر موڈلز ہوتے ہیں ریڈ کارڈ کے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا نہ ہو کے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر دے دے اسے یہ دیکھیں جی پرک یہاں پہ لوگ سرورز لے کے آتے ہیں اس کے اندر سے ریڈ کارڈ نکال کے اس کا ایمبیڈڈ اپنا لگا دیتے ہیں اس کا جو اپنا کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فنکشنلٹیز پرو فارم نہیں ہوتی تو میں ان کے بات نہیں کرتا کیوں کیا نہیں ہوتی فیلحال ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سٹیپنگ کیا ہے ہم نے سیکھ لیا میرنگ کیا ہے سیکھ لیا پیریٹی بٹ کیا ہے یہ ہم نے سیکھ لیا اور یہاں تک ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے پاس دو قسم کے ریڈ solutions available ہیں ایک ہے جو operating system ہمیں دیتا ہے operating system جو ہمیں دیتا ہے اس کے example میں ایسے کہوں گا eg میں کہتا ہوں just for example 3 hard drive اور and every hard disk is directly connected with motherboard اب کیا ہوگا کہ جو motherboard کا اپنا controller جو اس کے اوپر لگا ہوئے پہلے سے اس نے اس کو کشے کشے کچھ نہیں دینا ٹھیک ہے پہلے تو یہ کشے والے کام ختم ہو گیا یہ نقصان ہوا کا software rate کا ٹھیک ہے جی limitation no cash یہ number one limitation ہوگی number two number two آپ کو limitations میں no cash ایک تو cash کا concept نہیں رہا software raid number two number two آپ کے پاس کیا ہے جی number two آپ کے پاس limitation یہ ہے کہ آپ کو os required ہے اگر آپ کے پاس operating system نہیں ہے تو پھر اس کا جو raid وہ بھی کام نہیں کرے گا raid بنائیں گے کیسے کسی operating system سے ہی بنائیں گے تو operating system required ہے جی ٹھیک for example آپ نے linux پہ raid بنائی تا ہو سکتا وہ windows پہ کام ہی نہیں کرے لیکن یہ ہی کام آپ نے hardware کے اس پہ بنائے ہوتا raid کے تھروں hardware controller کے تھروں بنائے ہوتا جیسے یہ میں نے بنائے ہوا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوتا کہ آپ کو کسی بھی os مرضی کریں آپ number three compatibility issue number four number four number four کیا ہے جی آپ کے پاس وہ layer two پہ جا کے کام کرتا ہے layer two سے مراد کیا ہے layer two سے مراد یہ hardware کے اوپر software اور پھر وہاں پہ جا کے raid بنائیں گا اب آتے ہم hardware کی طرف hardware میں سب سے پہلے ہمارے پاس benefit کیا ہے جی number one ہمیں cacheیں مل رہی ہے یہ یہ جو اس کے limitations ہیں وہ اس کے benefits ہیں number two ہمیں ہارڈ ڈسکوں کی لیمٹ نہیں ہے آپ نے جس میں ہارڈ ڈسکیں لگانی ہے آپ چیسیز کا کونسپٹ ہوتا ہے آپ نے کتنی چیسیز کے اگر مجھے آٹھ ہارڈ ڈسکیں لگانی ہے اپنے سرور میں تو میں جب سرور لوں گا پہلے ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ مجھے آٹھ ہارڈ ڈسکوں کے ساتھ ڈسکوں والا سرور چاہیے جس میں آٹھ ہارڈ ڈسکیں میکس میں وہاں سے گے تو وہ اتنی ہی پہ چیسیز بھیجیں گے وہاں سے اور اب ٹو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ لیئر ون پہ ڈیریکٹلے آپ کام کریں گے یعنی کہ ہارڈ ڈیر ویر پہ آپ سارا کچھ سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کو پہ اس کو پہ ڈسکوں پہ ڈسکیں 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 اس میں یہ ڈسکیں جہاں سے جہاں کار بوٹ فوم بیسٹ رید نیڈ سیجاد 염 دلائے at least one primary partition یہ کس کی limitation ہے یعنی کہ آپ کی جو boot partition ہوگی وہ آپ کے علیدہ سے بنیں گے اور اس کے بعد آپ OS جو مرضی کریں تو solutions ہمارے پاس دونوں available ہیں software based بھی اور hardware based بھی ہیں تو recommendation یہ ہے کہ تو اس میں سب کچھ کیا ہوا recommendation یہ ہوا میں recommend یہ کروں گا recommendation recommendation is go far for hardware controller raid controller ok بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تو آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس دو قسم کے raid available ہیں ایک software based raid available اور ایک hardware based raid available hardware based raid میں ہمیں سب سے پہلی facility تو یہ ملتی ہے کہ ہم نے server purchase کیا server میں directly hard disk install کی اور bios level پہ boot وغیرہ کی بات کی بات ہے loader کی بات کے بات ہے bios level پہ ہم نے اپنے raid کا جو بھی level set کرنا تھا جو بھی ہم نے وہ کرنا تھا اس کے configuration کرنی تھی وہ کر لی اس کے بعد ہم نے decide کرنا ہے کہ ہمیں کونسا OS کرنا ہے تو software based raid میں کیا نقصان ہوتا ہے ہمیں یا کیا facility نہیں ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں operating system چاہیئے operating system کے بعد ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں اب کچھ operating system ایسے ہیں جو آپ کو installation سے پہلے بھی raid بنانے facility پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ بھی 100% raid نہیں بنتا وہ بات بنتی نہیں ہے ان feature کا بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا concept آ جائے لیکن ابھی تک یہ concept یہ جو facility ہے یہ 100% available نہیں ہے اب میں اس کو ایسے کہوں گا control ایک میں نہیں اس میں کی نوٹ پیڈ کھولیتا ہوں تاکہ ہمیں مزید اس کے انڈرسٹیننگ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کا hardware hardware کے اوپر آپ کا raid group raid group کے اوپر آپ کا os اور os کے اوپر آپ کی application ٹھیک ہے software میں کیا ہے پہلے پہلے then آپ کا os then آپ کا raid group اور raid group اوپر آپ کی application ٹھیک ہے اب ہوتا گیا کہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کا ose جو آپ دے جائے Microsoft windows میں تو یہ بڑا مسئلہ ہے یعنی کہ اس میں آپ جو raid configure کرتے ہیں جو dynamic disk میں ایک لیکچر پہلے میں بات کی ہے پہلے بات کر چکا ہوں ڈائنامیٹس بنانے ہیں ڈائنامیٹس میں ہمیں spend volume بنانے کی facility ملتی ہے لیکن اس میں یہ دیکھیں اگر itself osc corrupt ہو جائے خراب ہو جائے کسی وجہ سے آپ کا تو data gas آ رہا کچھ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے linux میں ایسا نہیں ہے linux میں اور facility available ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اوکے جی تو ایک نئی چیز یہاں پہ ہمیں پتا چلا ہم نے یہ decide کر لیا کہ ہم نے جو بھی raid پہ کام کرنا ہے تو ہمیں hardware based raid لگانا ہے latest raid لگانا ہے اس کی maximum cache ہونے چاہیے maximum اس کے feature ہونے چاہیے دوسرے آتے ہیں level of raid ابھی ہم نے بات کی تھی کہ mirroring کی ضرورت کام پڑے گی stripping کی ضرورت کام پڑے گی تو اس کے level of raid ہیں 0 سے لے کے to obtain raid کے levels available ہیں چاہے software based چاہے hardware based جو اس میں commonly used ہیں level ہیں اس میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس میں raid 1 then raid 5 then raid 10 یا raid 10B 0 کیوں نہیں ہے available 2 کیوں نہیں ہے 3 کیوں نہیں ہے 4 کیوں نہیں ہے 6 کیوں نہیں ہے 7 کیوں نہیں ہے یہ ہم بعد میں discuss کرتے ہیں بھی اوکے جی move کرتے ہیں اب ہم اپنے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ نا slide میں میں نے اس کو define کیا ہے کچھ اس کے بعد پھر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہاں سے میں شروع ہو جاتا ہوں raid 0 فالنگار تک کی پوائنٹس to remember for raid 0 میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی raid 0 کا مطلب کیا ہے آپ کی stripping ہوتی ہے blocks stripped no mirror no purity minimum hard disk ہیں یہ آپ کے پاس 2 required ہیں excellent performance as blocks are stripped no redundancy no mirror no purity don't use this for any critical system یعنی کہ ایسا کہاں ہی system جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا system خراب ہو گیا یا hard disk ایک خراب ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ اس کو use نہ کریں minimum hard disk کے tool لگا سکتے ہیں maximum جتنی مرضی لگائیں 2 لگائیں 3 لگائیں 4 لگائیں depend on the آپ کا جو ہے آپ کے جو raid operating system کا جو requirements ہیں یا اس کی جو recommendations ہیں اس کے پر depend کرتا ہے 36 hard diskیں بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس hardware raid ہے تو اس پہ بھی آپ کو depend کریں کہ اس hardware raid controller جو آپ کے پاس لگا ہے اس کی limitations یا آپ کے operating system raid facility یا آپ کے ریٹ 0 کی facility پروائیڈ کر رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس a بی دوسری پہ c پہلی پہ دوسری پہ 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 دوسری پہ اس میں اگر hard disk 2 خراب ہو جائے کسی وجہ سے تو what will happen دوسری پہ دوسری پہ کمبائن کیسے ہوگا تو ریٹ 0 بہت اچھا تھا لیکن یہ فیل ہو گیا ناکام ہو گیا اس لئے ریٹ 0 یوز نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو کونسپٹ کے لئے پڑھتے ہیں آگیتے ہیں ریٹ 1 کی بات ریٹ 1 میں کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو کچھ ایک hard disk پہ لکھا جا رہا ہے وہ دوسری hard disk پہ جیسے آپ شیشہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی تصویر آپ کو نظر آری ہوتی ہے تو اس میں کہا تھا minimum 2 hard diskیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں good performance no stripping no purity اب اس میں stripping نہیں ہے اس میں mirroring ہے اس کا کیا ہے جی ہمیں فائدہ فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک hard disk کی پوری خراب ہو جائے تو سب کچھ آپ کا دوسری hard disk پہ available ہوتا ہے excellent redundancy یعنی کہ redundancy وہ 100% available ہے آپ کی پوری hard disk خراب ہوئی آپ کو کوئی issue نہیں ہے دوسری hard disk نکالیں دوسری لگائیں ریڈ 1 میں ہی ہے نورملی میں میں کیا کرتا ہوں میں اپنی ویسے بات کر رہا ہوں میں آپ کو اپنی بات یہاں بتا جیتا ہوں کہ what i do میں نورملی کیا کرتا ہوں کہ میں 8 hard drive لیتا ہوں یہ میں اپنی practice بتا رہا ہوں آپ لوگوں نے جو بھی adopt کرنی ہے میں کہتا ہوں کہ میں میں اپنے hardware raid میں software raid میں configure نہیں کرتا وہ میری recommendation نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کرنا ہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی کباحت نہیں ہے اوکے جی میں کرتا ہوں 8 hard diskیں لیں میں نے تو میں کہوں گا 0 اور 1 جو میری hard disk کہنا یعنی کہ میری دو hard diskیں جو ہیں ان کو میں configure کروں گا 0 اور 1 کو میں کروں گا raid 1 اس پر میں نے کیا کیا اس پر میں نے operating system install کر دیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا os کسی صورت میں بند نہیں ہوگا اگر میری پوری hard disk بھی جاتی تو میرا os چلتا رہے گا ٹھیک ہے جی اب دو hard diskیں تو میری 0 اور 1 میں گئیں اب میرے پاس remaining 6 پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں 2 3 4 اور 5 یعنی کہ چار hard diskوں پر میں کرتا ہوں 1 raid 5 config اور اس پر کیا کرتا ہوں DB رکھ دیتا ہوں یا data رکھ لیتا ہوں data slash DB ٹھیک ہے جی یا میں some time ایسے کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ چھٹی hard disk کو بھی یہاں پہ لگاؤں اگر مجھے زیادہ data چاہیے اب raid 5 میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک hard disk جو ہے نا parity کے لیے نہیں ملتی ایک hard disk کی space نہیں ملتی تو میرے پاس اگر چار hard disk ہیں پانچ hard disk ہیں تو مجھے پانچ کی space ملے گی چھٹی کی space نہیں ملے گی اب باقی بچی میرے پاس پانچ یہاں پہ ہوگی دو اور پانچ سات ایک hard disk بچی اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ میری hot spare ہے for example سات نمبر جو میری hard disk ہوگی اسے میں کہوں گا کہ وہ میری hot spare ہوگی hot spare کا کیا concept ہوتا ہے heart spare کا concept یہ ہوتا ہے کہ for example آپ کو hard disk خراب ہوئی آپ کی for example میری یہ والی hard disk خراب ہوگی چھٹی hard disk تو جو ساتوے نمبر کے hard disk ہیں وہ automatically چھٹی hard disk کا کام کرنا شروع کر دے گا اور میرے پاس system alarm دینا شروع کر دے گا جیسے میں نے یہاں پہ ایک lecture میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ اس کے جو اس کا remote controller اس کے طرق بہت کچھ configure کر سکتے ہیں email notification لگا سکتے ہیں میں آپ اور پھر میں چھٹی hard disk کو نکالوں گا چلتے ہوئی system میں سے اور ایجٹس اسے واپس میں مارکٹ جاؤں گا اس کے ساتھ کے دوسری hard disk لے کے آؤں گا اور ایجٹس واپس لگا دوں گا تو میری پھر hard disk جو 7 ہے وہ hot spare میں آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے پاس ہر time available ہے hot spare کا مطلب ہے کہ جب چلتے ہوئی system میں اسے چیزیں نکال لینے اور یہ بھی ایک software based raid کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ چلتے ہوئی system میں اس hard disk کیسے نکال لیں پھر یہ capability اب آگئی ہے لیکن یہ اس کو manage کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ چلتے ہوئی system میں اس hard disk نکال لیں اس کو replace کیا اور پھر اس نے وہی کام کرنا چرو کرتے جو پہلے کر رہی تھی تو raid 1 پہ میں operating system install کر لیتا ہوں operating system کے لئے مجھے 2 hard diskیں required ہوتی ہیں ایک backup کے طور پہ چل رہی ہوتی ہے اور ایک میرے operating system نے سارا دن آپ کا data کو access نہیں کرنا اس نے operating system services load کی enough اس پہ کوئی بہت heavy duty speed کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو اب کرتے ہیں جو raid 5 کی بات raid 5 میں minimum 3 hard diskیں required ہوتی ہیں good performance good redundancy redundancy کیوں ہے اس میں کیونکہ اس میں آپ کو parity بھی مل رہی ہے minimum 3 hard diskوں کے مطلب ہے 2 hard diskوں کی آپ کو space ملے گی ایک hard disk کی space آپ کو نہیں ملے گی وہ parity میں چلی جائے گی best course effective option providing both performance and redundancy use this part db that is heavily read oriented اور write operations will be slow write operations کیوں سلو ہوں گے کیونکہ اس نے parity bit پہ بھی write کرنا ہوتا ہے reading اس کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد raid 6 کیا ہو جائے raid 6 میں کیا ہوتا ہے raid 6 میں آپ کو double redundancy ملتی ہے اس میں کیا ہے raid 5 میں اگر آپ کی ایک hard disk خراب ہو جاتی ہے for example یہ والی خراب ہو گئی تو اس کا جو data ہے وہ سارا آپ کو دونوں hard diskوں پہ مل رہا ہوگا ٹھیک آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ اس hard disk کے آپ کو space نہیں مل رہی ہوگی ٹھیک ہے جی یا ان تینوں میں کوئی ایک hard disk خراب ہو جائے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں آپ نے hard disk نکال نہیں ہے market جانا ہے دوسرے hard disk raid 6 میں اگر آپ کی 2 hard diskیں خراب ہو جائیں minimum 4 hard diskیں required ہوتی ہیں اور آپ کو چار hard diskوں میں سے تین کے space مل رہی ہوتی ہے ایک hard disk آپ کی غائب ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی hard disk ایک دم سے 2 hard diskیں خراب ہو جائیں آپ کی تو آپ کے بعد جو data باقی دو کے پر آویلیبل ہوگا 100% یہ raid 6 کا باقی اس کی خصوصیات میں raid 1 raid 10 ok جی raid 1 0 اسے کہتے ہیں raid 1 کا مطلب ہے پہلے یہ کرتا ہے mirroring اگر آپ کے پاس اس میں اس کی سب سے اچھی performance اور سب سے best use ہونے والا raid اس ٹائم یہ چل رہا ہے raid 10 پہ لیکن اس میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں cost بہت زیادہ ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کے پاس 8 hard diskیں لگی ہیں تو 8 hard diskوں میں سے یہ 4-4 کا group بنا لے گا 4 hard diskوں کی mirroring کرے گا مطلب 8 hard diskوں میں سے آپ کے پاس 4 hard diskوں کا جو space ہو رہی ہوگی اور 4 آپ کے غائب ہو جائیں گی مطلب سسٹم میں چل رہی ہوں گے لیکن آپ کو ان کی space مل نہیں سکے گی آپ پہ کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ جو 4 hard diskوں پہ کام کر رہے ہوں گا ان کا ایس 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 بیک اپ آپ کا باقی 4 hard diskوں پہ چل رہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ 4 hard diskیں ایک دم سے خراب ہو جائیں یا فرکزمپل آپ نے 12 hard diskیں لگائیں گے اور آپ کے پاس read 1 zero configured ہے 1 configured ہے تو آپ کو 6 hard diskوں کی space ملے گی باقی 6 کی نہیں ملے گی اب جو 6 باقی بچ گئیں اس پر zero سٹرپنگ شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ 6 hard diskوں پہ آپ کا data read read ہوگا write ہوگا اور پھر ان 6 کا آپ کے پاس 100% backup بھی available ہوگا اس concept کو کہتے ہیں read 1 zero minimum 4 hard diskیں available ہیں required ہوتی ہیں this is also called a stripe stripe of mirrors excellent redundancy as block as mirrored excellent performance as block as stripe you can afford the dollar this is the best option for any mission critical application okay تو لوگ کیا کرتے ہیں ابھی read 1 zero پہ move نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں کہ read 5 سے ہمارا صحیح کام چلتا ہے وہ پھر اپنے hard diskوں کی cost کو بچانے کے لئے operating system جیسے میں بھی خود ایسے کرتا ہوں کہ 1 کے اوپر operating system اور پھر میں 5 بنا لیتا ہوں اس میں میرے وائب ہوتی ہے اور ایک کو ہوت سپیر کے لئے تو یہ مجھے ایک option مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ڈالر کا کوئی issue نہیں ہے پیسوں کا کوئی issue نہیں ہے تو میں رکمنٹ کروں گا ریڈ 1 zero configure کریں آپ اوکے جی آپ کرتے ہیں ہم تھوڑی سی لیب ہوت سپیر کی میں نے بات کی تھی ہوت سپیر کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ریڈ 5 ہے تو یہ hard disk ہیں تو آپ کی چل رہی ہیں اس میں سے یہ غائب ہے آپ کو نہیں ملے گی ایک پیریٹی میں چلے گی باقی تین hard diskوں کی سپیس آپ کو مل رہی ہے اور چوتھے hard disk کوئی بھی خراب ہو جاتی ہے آپ نے فوری چوتھے hard disk کو آٹومیٹکل اس کی سپیس لے لے گی ہوت سپیر اس لیے اسی کہتے ہیں یہ سپیس لے گی آپ نے وہ hard disk نکال نہیں ہے جو خراب ہے مارکٹ جانا اور چینج کر دیں اس میں یہاں پہ ایک بات ایمپورٹنٹ تھی جو رہ گئی ہے کہ آپ کے hard disk ریڈ کی جو سپیسیفکیشن ہے ہارڈس سپیسیفکیشن سپیسیفکیشن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سکس انڈرڈ جی بک hard disk ہے ڈیو ڈی کی اور وہ خراب ہوگی تو آپ نے سی گیٹ کی لگائی تو ہو سکتا کمپیٹیبل ہو جائے کبھی بہت شاز و ناظر ایسا ہو سکتا ہے لیکن ریکمینڈیشن یہ ہوتی ہے جب آپ سرور لونا اگر آپ چار آٹھ hard diskوں کے یوز کرنا ہے تو آپ سکسٹین hard disk لے لو کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی آج آپ یوز کر رہے ہو سکتا ہے دو سال بعد وہ ملے ہی نہ تو اس وقت آپ اس کے ساتھ کے hard disk ڈھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور سرور ہر روز بلڈ نہیں ہوتے تو یہ اس لئے ورچولیزیشن کا زمان آگیا کہ آپ نے پوری ورچول مشین اٹھائی دوسری جگہ پر موو کر دی تو یہ تو کونسپٹ ہے جی ریڈ کا اور اب اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی کنفرم کر کے دیکھتے ہیں اچھا ہوت سپیئر کب کب پتہ چل گیا جی ہوت سپیئر ایک hard disk لگانی ہے دو لگانی ہے یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ ہوت سپیئر میں میرے پاس یہ جو سکس اور سیون hard disk ہے یہاں پہ دیکھیں ہوت سپیئر میں میرے پاس ہوت سپیئر میں میرے پاس ہوسٹ او ایس نہیں اس کو میں نہیں کرتا کنٹولر میں جائیں اور ورچول hard diskوں میں جائیں تو وی ایم hard disk ہے جی دیکھیں باقی کوئی بھی نو آرہا ہے اور یہ دو hard diskیں میرے پاس ہوت سپیئر میں چلتی ہیں مطلب دو hard diskیں بھی ان پانچ اوپر والیوں میں سے کوئی بھی خراب ہو جائے پہلی پانچ چھے hard diskوں میں سے تو میرے پاس ساتویں اور آٹھویں available ہے ان کو لگاؤں گا اور مارکٹ سے دوسری جا کے لے آؤں گا اور ویسے بھی میں نے اپنے طور پر دس hard disk کے علیدہ سے ارکی ہوئی ہیں کبھی ہو سکتا ہے سم ٹائم ساری خراب ہو جائیں تو میں ان کو پریپیس کر دوں گا اور یہ پانچ سال تک میرا چلتا رہے گا کام برینڈ نیو hard disk کے جی اب آپ نے جو چیز میں رکھنی ہے رپیم کا دھیان رکھنا ہے میکسیمم رپیم کے ساتھ آپ نے hard disk کو خریدنا ہے اور میکسیمم رپیم آپ کو ملیں گے سیس ڈرائیب میں اس ایم پی مشین کے لیے اور باقی پھر سین اور نیس تو اس کی پاس چھوڑ دیں وہ ایک الہدہ کہا نہیں ہے اوکے جی یہ تو تھی سر ریڈ ہارڈ ویر کی بات اور کیسے کریئٹ کرنا ہے یہ ہے میں آپ کو پھر کبھی کوئی موقع ملے تو بتا دوں گا ورنہ آپ خود دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے میکسیمم آپ کو جو بتا سکتا تھا بتا دیا اب ایک کونسیپٹ ہے جیسے میں نے میں نے مائکس سوٹ وینڈوز میں بات کی تھی دائنمک ڈسک کی لینیکس میں وہی کونسیپٹ یوز ہوتا ہے الیوی ایم کے سورے میں مطلب اگر مائکس سوٹ وینڈوز میں دائنمک ڈسک میں فسیلٹیز ملتی ہیں یہ ہمیں لینیکس میں الیوی ایم کے ثروبات ساری فسیلٹیز ملتی ہیں لیکن الیوی ایم میں کچھ اور بھی فسیلٹیز ملتی ہیں جو اس میں نہیں ملتی فرکجیمپل ڈائنیمک ڈسک اس میں ہم کریٹ کر سکتے ہیں آفٹر انسٹالیشن آف اپریٹنگ سٹم جبکہ اس میں پہلے کریٹ کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں میں اپنے پاس ورچل مشین کو سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے پہلے اس کی تھیوری پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندرسٹینڈنگ کو پھر ہم ساتھ لے بھی کرتے جائیں گے کیونکہ ایک ٹاپک تھا جی ریڈ اور الویم کا تو جب ہم نے ریڈ بڑھ لیا تو ہمارے پاس الویم استرینڈ کر جائیں گے الویم نیتنگ بٹا کوپی آف آپ کہہ لیں کہ لوجیکل کوپی آف ریڈ ہسٹری کے ہے آئی بی ایم فرسٹ یوز ایل بی ایم وید آئی بی ایم اے ایکس یونکس فلیور لیٹر ایچ پی بارٹا سوفٹویر لائسنس انڈ ایمپلیمنٹڈ ایٹ انٹو ایچ پی ایو ایکس یہاں بھی یونکس کے بات آگی جو الویم کو پہلی دبا آئی بی ایم نے اے ایکس کے ساتھ اور پھر جائنا بعد میں ایچ پی نے ایچ پی یو ایکس اپرٹنگ ستم کے ساتھ اس کو یوز کیا لوجیکل وولیوم مانیجمنٹ مانیجمنٹ is a method of partitioning hard disk drives that provides more flexibility in management storage space than the traditional method of disk partitioning the linux version لوجیکل وولیوم مانیجمنٹ or الویم has been a feature of linux kernel since about 1999 and it was and was contributed to the linux kernel by systina software incorporation a company that was later acquired by red hat ایک پہلے company تھی بات موس کو red hat نے لے لیا انہوں نے پہلی دفعہ اس کو linux میں contribute کی طور پر use کیا using the traditional disk partitioning method a hard disk may be partitioned into maximum four partitions alternatively you may create less than four primary partitions and one or more extender partition with each extender partition holding as many 16 logical partitions partitions for this example let's consider this scenario where four primary partitions are created on a computer with 40 gb hard disk you have a hard disk which directly board communicate no rate no rate include 500 gb war logs etc 500 gb create 500 mb 1.5 mb root partition 2 gb usr partition create 27.5 gb home partition and hard disk under this partition scheme the sum of partitions must be equal to the size of hard disk free space on disk must be completely allocated if not the allocated space will be unusable by the system now what happens if for this example you run out of space slash home home this means that you have this scenario that you have home what is user profile in linux home directory user profile built windows users folder and home user profile built now for example a user which is downloading it is in profile home space 27.5 جی بی سے انکریز یا اس کے برابر پہنچ جاتی ہے اور آپ آپ سوچتے ہیں کہ میں ہوم کی سپیس کیسے انکریز کروں تو یہ میتھرڈ جو ہے سٹینڈرڈ پارٹیشننگ میتھرڈ میں یہ فیچر ایویلیبل نہیں ہے اب یہی یہاں بتانے کوش کر رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جتنی بھی ہارڈیس کے نا 40 جی بی کتنی آپ پارٹیشن بنا لیں یا کسی ایک پارٹیشن کو ساری سپیس دے دیں تاکہ اس میں انالوکیٹر سپیس نہ رہے انالوکیٹر سپیس ہوگی تو آپ نئی پارٹیشن تو بنا سکتے ہیں لیکن وہ جو جگہ ہے وہ کسی پارٹیشن کو نہیں دے سکتے اوکے جی and a copy of content وغیرہ وغیرہ یہ it works but not very flexible and a pain to pull off ٹھیک ہے جہاں یہ بتانے کوش کر رہا ہے کہ اگر آپ کو 7.5 جی بی سے اس کو بڑھا کے 35 جی بی کا کرنا ہو تو آپ کے لئے حضاب بن جائے گا ہوگا ہی نہیں ملکے دوسرے آڈیس لگا لیں گے تو نئی پارٹیشن کریٹ ہوگی یہ پارٹیشن ایکسٹینڈ نہیں ہوگی تو یہ سمٹائم بہت critical issue ہوتا ہے سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے c ڈرائیو جو موسیلے ہم windows انسٹال کر لیتے ہیں اس پر اس کو پر windows انسٹال کر لی اور windows میں کچھ اتنے آپ نے software انسٹال کی وہ c ڈرائیو کی space ہی کم ہوگئی اب اس کو ایک ہی طریقے سے space بڑھ سکتی ہے کہ آپ reformate کرتے ہیں reformate نہیں کرتے بلکہ پارٹیشن ڈیلیٹ کر کے نئی بیلڈ کرتے ہیں اس میں آپ کو آپ نے نئے os کرنا ہے پارٹیشن کو ڈیلیٹ کرنا ہے سارا ڈیٹا موو کرنا ہے پھر واپس رکھنا ہے پورے اگر آپ کا پراپر کوئی 1500 جی بی کا ڈیٹا ہے تو آپ کو دو تین دن تو بس اسی کو منیج کرنے میں لگے رہیں گے پارٹیشن کو اب یہ میتھرڈ جو تھا یہ جو کام تھا یہ الویم کے ثروب ڈیسی ہے اس لئے الویم کو انٹروڈیوز کیا ہے اسی ایکزیمپل اکتے ہیں لوجیکل وولیم منیجر کے تھرو کرنے ایک کوششن لیٹس ناو کنسیڈر دس سیم اگزیمپل یزنگ دس سیم فوٹی جی بی ہارڈ ڈیسک و ایلویم ایس دی پارٹیشننگ سکیم تو کنفیگر الویم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے ہر ہارڈ ڈسک کی ایک فیزیکل پارٹیشن بنانی ہے فیزیکل وولیم بنانی ہے جیسے ہم پی وی کہتے ہیں یہ الویم کا میتھرڈ ہے پھر اس کو ہم لیب بھی کریں گے بھی پھر ہم کریٹا وولیم گروپ پھر جو ہم نے فیزیکل وولیم بنائے ان کا ہم کوئی گروپ بنا لیں گے ٹھیک ہے جی وی جی اور وولیم گروپ is a virtual container for one or more physical volumes ہارڈ ڈسک نمبر تین پہ ہم کیا کریں گے کریٹا لوجیکل وولیم اور لوجیکل وولیم الوی is the الویم equivalent of a partition پھر ہم کیا کریں گے ہم اس جو ہم نے container بنایا ہوگا پی ویس کا اس کے اندر اس کو use کرتے ہوئے ہم logical volumes کریٹ کریں گے اب یہاں پہ یہ کہتا ہے جی دو سا مبیک اس نے slash war کے partition بنائی پھر اس نے جو ہنا one gb کی root کی partition بنائی پانچ gb کی اس نے جناب بنائی USR کے partition اور home کی بنائی اس نے سات جی بی کے partition اب اس کی اس میں بات مزورت پڑ گی اس کو کہ home میرا کم پڑ گیا اب میں اس کے space بڑھانی ہے تو اس کے لئے کوئی issue نہیں ہے فوراں space بڑھائے گا اور اوکے اوکے جی lvm slash read lvm logical volume manager اس میں پہلے میں بات کر چکا ہوں دوبارہ کر لیتے ہیں pv سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے physical volume create کرنا ہے وہ hard disk سے بنے گا پھر آپ نے ایک volume group create کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر logical volume are mounted partition created from vg اور اس کے اندر type or redundant array of independent disk پہلے بات کر چکے ہیں ضرورت نہیں یہ software hardware کی ضرورت نہیں stripping کا پتا چل گیا mirroring کا آپ کو پتا چل گیا stripping with parity کا آپ کو پتا چل گیا stripping with up جیسے read zero میں کہہ رہا ہوں صرف stripping ہوتی ہے یہاں پہ parity نہیں ہوتی اس لیے read zero ناکام ہو گیا read one میں mirroring ہوتی ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو 100% reliability ملتی ہے لیکن اس کے اندر stripping نہیں ہوتی اس لیے that آپ کو fast speed نہیں ملتی read five best ہے سب سے سب سے best نہیں best ہے stripping بھی ملتی ہے اور parity ملتی ہے آپ کو backup بھی ملتا ہے کہ ایک hard drive گئی تو آپ کو اس کا backup six میں گیا دو hard drive گئی تو آپ کو backup ملے گا اسے double parity بھی سمٹائم بولتے ہیں read one zero میں mirroring with stripping back up بھی اور speed بھی fast اوکے جی again یہ slide پھر آگئی اور یہاں پہ یہ ہم آگے پڑ چکے ہیں پہلے اس کی ضرورت نہیں اب ہم practical perform کر کے دیکھتے ہیں اور مجھے نہیں بتا کہ یہ lecture ایک گھنٹے سے بھی اوپر چلا گیا یہ کم ہے تو میں وہ perform کروں گا جو ہم نے کرنا ہے practical اپنی installation سے پہلے بعد میں نہیں کروں گا وہ system administrators کا کام ہے جن لوگوں نے rse e rse e کو advance level پہ جا کے پڑھنا ہے وہ جا کے کریں جی مجھے بس اتنا بتا ہے کہ میں نے آپ کو operating system کی installation کے دوران جتنے بھی questions آئیں گے ان questions کے جوابات اس series کے جانا پہلے جو basic essentials ہیں وہاں تک دینے ہیں تو میرے پاس یہ ایک pc ہے جی اس میں یہ میرے پاس یا میں ایک نیا pc build کر لیتے ہیں چلیں جی آپ کے لئے آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے نیا pc build کرنے کوشش نہیں کی linux کا میں کہتا ہوں کہ میرے پاس oracle اور oracle linux میں یا میرے خیال میں lecture بڑا ہو جائے گا میرے پاس پہلے سے ایک machine ready ہے صرف میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو میں power on کرتا ہوں بس یہ کرنا ہے میں نے کام power on کیا اور installation شروع ہوئی یہ شروع ہوئی جی جیسے آپ نے ڈی وی ڈی ڈالی ہے آپ سمجھیں کہ آپ کے system کی installation شروع میں عظیم کر رہا ہوں کہ اس system میں تین physical hard diskیں لگی ہوئی ہیں تو پہلا آپ کا question آئے گا جی یہاں پہ install or upgrade میں ہاں پہ install or upgrade چوز کرتا ہوں یہ vmlinuz آپ کیا کر رہا ہے کہ میرا جو boot loader ہے اس جو image میں boot loader پڑا ہوتا ہے اپنا وہ کہہ رہا ہے کہ boot processing چلا رہا ہے اور اس نے کافی سارے کام کرنے کے بعد ابھی اس میں یہ ٹی ٹی وائے کچھ نظر آ رہے ہیں کچھ ہی نمبر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ mounting نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا linux کی ہیں ایڈوانس لیویل کی چیزیں اوکے جی یہ disk میں skip کرتا ہوں skip کرنے کے بعد میں move کرتا ہوں installation میڈیا کی طرف installation میڈیا فاؤنڈ کرے گا اور یہ running anaconda anaconda installer linux کا oracle linux 6 میں install کرنے لگا ہوں اس پہ انگلس چوز کر لیتا ہوں اس کو next میں نے کرنا ہے جسٹ اور کچھ نہیں کرنا یہاں پہ basic storage یہ ایک بڑا چلیں یہ بھی بات کا question ہے بھی نہیں بس میں next کیا میں نے یہاں پہ yes discard any data یہاں پہ جو بھی نام default آتا اوکے اوکے اور یہاں پہ بس میں نے password دیالنا ہے oracle oracle use anyway یہاں پہ create custom layout اوکے جی یہاں پہ میرے پاس اس time میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک لینیکس میں جو hard diskیں show ہوتی ہیں that is sda اور ڈو آپ کو type کے hard diskیں show ہوتے ہیں ڈی اے show ہوگی ڈی اے ڈی اے ڈی اے ہار ڈرائیو کے لیے جو ختم ہو گئی ہے وہ oracle 2 نہیں ملتی لیکن اگر آپ کا ضرورت پڑ جائے اہمنا سامنا ہو جائے اگر ڈی ای انٹر فیس یعنی انٹر فیسے ہوگا ہے یہاں اس کی جگہ پہ ھ لکھا ہوگا تو ہارڈسک a کا مطلب ہارڈسک 1 ہارڈسک 2 ہارڈسک سی کا مطلب 3 ہارڈسک اور یہاں پہ میں sda سے مراد ہے ہارڈسک 1 sdb سے مراد ہے ہارڈسک b2 اور sdc سے مراد اور یہ تینوں ہارڈسکیں ہیں میرے حال میں 100 화장ہ انڈٹی بی کے لگائیں ہیمینے میں اوکے جی میں عظیم کرتا ہوں کہ مجھے ان دو ہارڈسکوں کا نہیں بتا میں پہلی ہارڈسکو پر آتا ہوں پہلی ہارڈسک کی فری سپیس میرے پاس ہارڈسکو پر کلک کیا تو کیا میرے پاس create کا اپشن آرہا اور باقی edit وغیرہ کے کوئی اپشن نہیں آرہے یہاں پر device, size, mb, mount, partition, raid, volume, type, performant چار پرشنے ہمیں فیل کرنی میں create کیا جی یہاں پر کہہ رہا جی standard partition بلکل وہی جیسے ہم ونڈوز میں بناتے آئے ہیں اور پھر دوسرا ہے میں یہاں پر raid partition میں اس کی بات نہیں کرتا میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں LVM کی LVM میں میں نے کیا جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے PV create کرنا ہے یعنی کہ physical volume create کرنا ہے تو SDA کو پر میں نے کلک کیا create کیا اس نے کہا جی کس ہارڈسک کا آپ physical volume بنانا چاہتے ہیں سپوز آپ کے پاس ایک ہی ہارڈسک ہے تو پھر آپ کو SDA شوگی میں نے SDA کا کہا میں نے کہا جتنی بھی اس کی اچھا اس میں ایک کام کرنا تھا ہم نے سب سے پہلے میں اس میں نے کچھ space چھوڑ دیتا ہوں میں اس میں space چھوڑ دیتا ہوں for example میں اس میں سے میرے پاس اس میں سے میں 90 19,000 کی جو ہے جو جگہ ہے اس کو ابھی میں four size per memory partition کچھ بھی نہیں کر رہا اوکے یہ اس نے میرے پاس لیے PV create کر دیا اور اس کی type کونسی ہے جی LVM میرے پاس یہ free spaces میں میں نے کچھ نہیں کیا اب میرے پاس ایک PV create ہوا ہے اب میں create دوبارہ option create کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھو VG کا option آگیا فاری طور پر اس hard disk کے اوپر اس جگہ کے اوپر لیکن اس کو پر جب میں کلک کرتا ہوں تو کیا میرے پاس آیا ہے میرے پاس دو option آ رہے ہیں VG کا بھی اور PV کا میں again اس کو PV create کر رہا ہوں کیونکہ میں نے physical hard disk کی پہلے اب میں نے SDB پہ ہوں اور SDB میں میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی maximum space ہے allowable physical ok کر دو اسی طریقے سے میں hard disk C پہ بھی کلک کرتا ہوں یعنی کہ hard disk no 3 پہ اور اس کی بھی PV بنا لیتا ہوں ایک ان دو کو ختم میں نے کیا اور یہاں پہ میں نے SDC اور maximum allowable کر دیا ok اب تین میرے پاس PV بن گئے ہیں اور تین hard diskوں کے بن گئے ہیں free space اس میں پڑی گی میرے پاس اب میں کیا کروں گا اب میں نے بنانا ہے VG according to our slide یہاں پہ slide پہ چلا ہو جاتا ہوں تو سب سے میں نے PV بنا لیا اب میں VG بنانے لگا ہوں VG بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا simply what I have to do nothing but simply click on create یا میں نے create کیا تو میرے پاس یہاں پہ VG کا option آرہا ہے LVM volume group create اس نے کہا کس کس hard drive کا ٹھیک ہے یہاں پہ physical extent کا اس کا مطلب ہے block size کتنا رکھنا آپ نے تو میں نے کہا میرے لئے آپ ایک VG بنائیں اس کا نام رکھیں سب سے پہلے تو اس کا نام رکھتے ہوں اس کا volume رکھتا ہوں VG 01 رکھ دیتا ہوں اور اس میں 3 hard drive کو نیٹل کر دوں اوکے تو دیکھو جب میں نے 3 hard drive کے include کی تو میرے پاس اب جو میرے پاس VG 01 آیا اس کے space یہ یہ اور یہ ملا کے بنی ہے ٹھیک ہے اب میں ان کو hide کر دیتا ہوں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں جو LVM کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو کسی PV کا حصہ نہیں یہ free space ہے اور یہ میرے پاس 3 hard disk pv کو ملا کے VG یعنی total combined space اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور اب میں کہتا ہوں کہ logical volume create VG 1 کے اندر اس نے نکاح create کرو میں نے کہا partition create that will be root اور وہ کہتا دیکھ اتنی space available ہے حالان کہ میرے پاس 100 gb hard disk لگی تھی میں نے کہا کہ سب سے پہلے میری root partition create کرو یہ چاہیئے مجھے for example میں کہتا ہوں اسے 15 gb کی کہتا 15 gb encrypt کرنا میں کہنا نہیں میرے پاس root partition create اور root partition کا logical volume 00 نام دے دیا اور اس کی type ext4 میں ext4 پہلے بتا دیا آپ کو logical volume vg 0 1 کے اندر کوئی اور partition create کرنے میں کہتا ہوں yes ok وہ کہتا کون سے create کرنے for example اب دیکھو یہاں پہ کچھ partitions کے نام نہیں آرہی جیسے boot نہیں آرہا مجھے دوسری partition file system that is swap اب swap کیا یہ بات میں discuss کریں گے اور میں کہتا ہوں کہ 4g بھی رحم لگی تو میں 8g بھی سے کر دیتا ہوں یہ میرے پاس دوسری partition آگی اور type کیا swap اور میں کس کے اندر create کی vg 01 کے اندر اور یہاں پہ پھر میں again اب جترے میں میرے پاس vg بنے ہوں گے pvs کے وہ ان کے نام یہاں پہ آرہے ہوں ابھی تک میرے پاس ایک یہ تو میرے پاس ایک ہی آرہا vg میں دوسری partition create کرتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے temp partition بھی چاہیئے اور linux کے دوران آپ temp partition کی بہت ضرور پڑے گی کیوں پڑے گی ابھی مجھے یہ میرے پاس free space ہے اب میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک partition create کر دو slash u zero one کے اور اس partition کا size 20 gp اس پر میں ایک ایک installation کرنی ہے اس پر 25 gp میں کہ لیتا ٹھیک ہے جی اب یہ میرے پاس کچھ partition جو لینکس میں اب میرے پاس free space پڑی ہے اب یہاں تک میں کوئی boot partition نہیں بنائی میں نے ایک limitation بتائی تھی LVM میں ایک limitation ہے آپ operating system LVM volume سے boot نہیں کرتا اس کے لئے لئے آپ کو ایک الہیدہ سے volume create کرنا ہوتا ہے جو standard partition ہوتی جو primary partition پرائیمری نہیں آرہی اب میں sda 1 میں یعنی sda میں free space چھوڑ دی تھی جس کو میں pv کا حصہ نہیں بنائی اس کے اوپر میں slash boot partition create کر لیتا ہوں جو standard partition ہوگی create کرتا ہوں اس نے کہ اس میں میں نے کہ sda میں اور میں نے یہ boot partition کہ میں نے کہ کتنے space پرائیمری ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہاں پہ slash boot آگیا اور یہ کسی بھی vg کا حصہ نہیں ہے یہ ladder اور اب میں اپنا operating سن اسٹالل کر سکتا ہوں اب کیا ہوگا کل کو میری space مجھے نا یہ home کی space مجھے چاہیے اچانک مجھے ضرورت پڑ گی کہ میرا جو home ہے na یہ home میں swap بنائیا ہے zero اور home کی partition چلے میں home کی partition create کر لیتا ہوں vg zero earn کے اندر اور میرے پاس کافی free space پڑی ہے vg zero کے اندر میں slash home کا کہتا ہوں کہ جناب یہ 50 gb بنا دو میرا ٹھیک ہے اب اچانک میرے 50 gb کے بجائے میرے پاس free space پڑی پڑی رہی میں use کرتا رہا کام کرتا رہا مجھے operating سٹم میں بعد میں ضرورت پڑی کے نام یہ تو 50 gb مجھے کم پڑ گی میں نے 60 gb کرنا اب میں کیا کروں گا simply اس پر کلک کروں اور اسے edit کروں گا ٹھیک ہے میرے خیال میں LVM آپ کو understand ہو گیا ہو گا اب ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں یہاں پہ بہت most interesting ہو گئی آپ کے لیے میں یہاں پہ آپ کے لیے ایک نا اب pc اکتیار کرتا ہوں for example میں linux میں کوئی بھی کر لیتا ہوں چاہے میں چلیں Oracle linux کر لیتا ہوں 64 bit next اور linux میں اسے کہتا ہوں اور linux 7.3 میں اسے کہ دیتا ہوں اس میں hardest دیتا ہوں for example 40 gb اور اسے single file میں کر لیتا ہوں spilt اس میں میں hardware میں جا کے یہاں پہ ایک cd دیتا ہوں اسے iso image ہو گا میرا operating system اور linux کے image رکھے میں oracle linux اور oracle linux میں یہ میرا بس r7 u3 کا مطلب update 3 یا virgin 3 r7 کا مطلب release 7 اور u3 کا mطلب update 3 ok جی اس کو میں اس میں رام 2 gb کر دیتا ھو finish finish اس کو کرتے ہیں start اب اس میں ایک مزیددار چیز دیکھئے گا جو آپ کو پتا چلے گی ایک انہوں نے اس کا بہت برا interface بنائی مجھ برکل پسند رہی ہے کبھی کبھی میرے دل کرتا کہ جب میں اس کو install کروں نا تو میں change کرتے ھوکی جی شروع کرتے ہیں یہاں سے پریس enter key to begin installation نہیں کریں گے تو یہ خود بھی کر لے گا کوئی بڑی بات نہیں اس میں آدھے سے زیادہ installation تو میں نے پہلے سکھا دی آپ کو installation کے time پر کیا کریں گے آپ چلیں جی تب بھی کچھ چیزیں سیکھنے مالی تک پتہ چل جائے گا خیر یہاں سے start ہوا کام اور چلتے 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 یہ دیکھیں جی آپ نے کے linux 6 کی اور 7 کی installation میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے یہاں پہ anaconda صاحب start ہوئے ہیں جی یہاں پہ main یہ storage کو پڑھا کریں آپ جب installation کر رہے ہوتے تو errors اور چیزیں آرہی ہوتی ان کو پڑھا کریں صحت کے لئے اچھی ہوتی ہیں ok next میں start کرتا ہوں اور یہاں پہ installation method تھوڑا سا change ہے کچھ پہ نہیں کرنا یہاں installation show صاحب کا وائی ہے یہاں پہ دیکھیں installation destination automatic partitioning selected پہلے سے automatic partitioning selected ہے اور میں یہاں پہ ایک button دباتا ہوں i will configure اور done کا button دباتا ہوں جیسے میں done کیا تو by default lvm is selected یہاں پہ standard partition bt rfs lvm thin provisioning یہ provisioning یہ dynamically expand کریں اس پہ ہم نہیں جائیں گے ہم lvm پہ جائیں گے اور lvm میں اگر میں پہلے ہی چلے میں boot کو add کرتا ہوں for example میں 500 mb کیا automatically میں لکھوں گا تو اس نے کیا کیا اس نے lvm کے اندر یہ partition بنائی اب جاتا ہوں میں میں home add کرتا ہوں 600 یہ میں کہتا ہوں کہ 5000 یعنی کہ میں ایسے 5 gib بھی لکھ سکتا ہوں دیکھو ایک system اور دوسرے اس نے data کی partition خود ہی بنا دی اور اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کوئی lvm نہیں آرہا اور یہ جیسے میں data click کیا تو volume group آگیا کیوں group آگیا اور اس type کیا آگئی lvm boot کا click کرتا ہوں تو standard partition آگئی lvm نہیں آئی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کوئی بھی operating system use اس میں boot partition بنے گی lvm کے through نہیں مرے گی اور جیسے میں نے اگرہ انام اگرہ نہیں دیئے تھے یہاں automatic OL اس کا نام آگیا پہلائی volume group کا دیفال 5 system لینکس 7 ریڈ head santo s fedora جو بھی اس میں xfs ہے تو لیب کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہاں دیکھیں 6 میں چیزیں تھوڑی سی کرنی پڑھ رہی ہیں خود سے بس nothing to do اب کیا کرنا ہم نے installation start اب لینکس میں مزیدار بات لینکس ٹھیک ہے آپ کی جو چیزیں جہاں بتا دی ہیں اس کا فائدہ کیا ہو lvm کا کہ آپ بعد میں کم کریں زیادہ کریں جیسے مرضے کریں اور کسی وجہ سے ایک harddress خراب ہوجاتی ہے تو آپ نے harddress نکال لیں دوسری لگانی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کا مطلب یہ کہ آپ آپ نے installation کر لی اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ کیا ہوا یہ میں فائدہ کیا ہوا کہ میرے دی بی کی فائلیں بڑھنا مجھے پارٹیشن پیس بڑھانی میں یہاں پہ کام کر سکتا ہوں یا میں آپ اپریٹنگ سٹم میں رہتے ہوئے ہی چلو میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں جانا ہے میرے پاس کافی سپیس پڑی یہاں پہ اندازہ کریں ٹھیک ہے جی اب یہ کام کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا اگر آپ کے پاس ریڈ پہلے سے بنا ہوتا اس میں رسک کیا ہے کہ آپ کے پاس بس ایک ہارڈیس خراب ہو جائے اور آپ نے ہنڈر پرسنٹیس کو اکوپائی کیا ہوا تھا تو پھر آپ کو ایشو ہو سکتا ہے اوکے جی ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ ہارڈیس گئی تو پھر کیا کریں گے آپ ہارڈیس ریپلی اگر تمہیں سپیس آپ نے اس کی کم لی ہوئی ہے زیادہ لپس پیس لی ہوئی تو پھر آپ کے لئے ایشو بن سکتا ہے اور اگر ہارڈوئر ریڈ پہلے سے بنا ہوتا تو آپ کے پاس ریڈ بننے کے بعد ہارڈیس کٹھی یہاں پر شو ہونی تھی اور اس کے اندر آپ ایل و ایم بنا لیتے اس کے اندر بھی یہ کام کر سکتے تھے خیر چلیں جی یہ تو تی جی سر وی جی کی بات تی جی ایک اور چیز اس کے اندر رہ گی یہ جو میں نے آپ کو لیب کروانی ہے اس کو کروانی کی ضرور تو نہیں ہے لیکن چلیں جی چونکہ وعدہ جو کر لیا ہے آپ سے تو پھر کروانی کی ضرور تو پڑے گی نا آپ کو اب یہ لیکشن میرا خیال ہے کہ گھنٹے سے اوپر کہیں چلا گیا ہے کریٹر پہ کلک کریں جی یہاں پہ ایک ریڈ پارٹیشن بھی آتی ہے ریڈ پارٹیشن کے لیے میں سپیس سے پہلے وہی بوٹ پارٹیشن کے لیے جگہ چھوڑتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ میں فرکسیمپل دو ہزار این یہاں میں چھوڑ دیتا ہوں پندرہ جی بی جگہ چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ دیا جی کس میں سے میں کہتا ہوں ہارڈ ڈسک اے میں سے جگہ چھوڑ دو اتنی اب جیسے میں نے کلک کیا تو میں create اب ریڈ پارٹیشن آگئی ہے میں ریڈ پارٹیشن کلک کرتا ہوں اس کے اوپر اور fill maximum اوائبل کر دیتا ہوں اوکے ٹھیک ہے سر اس کو پر کلک کیا تو ساتھ ہی میرے پاس read device enable ہو گئی read device وہ کہہ رہا ہے کس کس کو ملا کے بنانا میں کہتا ہوں اس کو اور اس کو ملا دو اس کے لئے بھی اس کو ایک دفعہ مجھے format کرنا پڑے گا with read partition اور sdb کو بھی کر دیتا ہوں اب یہ software ریڈ پارٹیشن آگئی ہے میں اس میں کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے چاہیے ایک create read device کس کس partition کو ملا کے کروں جو میرے پاس available ہیں میں کہتا ہوں sdb a2 کو sdb1 کو ملا کے میرا ایک ریڈ بنا دو اور یہ دیکھو read device md1 بن گئی ہے اس کو read device چھوڑتے ہیں اور اس میں read کا لیول کیا رکھنا ہے 1 رکھنا ہے 4 5 رکھنا ہے read 10 تک سپورٹ کرتا ہے میں کہتا ہوں read 1 ٹھیک ہے اور ok کر دیا یہ میرا پاس اور اب اس میں جا کے partitions بنا لوں گا میرا پاس free space read hard drive 1 جگہ کسی ایک hard disk میں سے for example میں سے delete کر دیتا ہوں اور اب کرتا ہوں میں create 2 free software read partitions at least 1 free physical volume with space تو ہم یہاں بیار کر دیتے ہیں physical volume create create again وہی volume logical group اب اس میں کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے پہلے سے read create کر لیا ٹھیک ہے تو آپ کو stripping اور والے فیچر بھی مل جائیں گے تو موسیلی لوگ سافٹر read کو یوز نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کی ضرورت ہے الویم میں نائے کونسپٹ آیا یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے پارٹکنگ کو چھوٹا کرنا بڑا کرنا ڈیلیٹ کرنا جو امرز ہی کریں آپ کے لئے بے شمار فسیلٹی آپ کو جاتے ہیں لیکچر کی طرف تو لیکچر میں اس میں سسٹم کو بند کر دوں تاکہ یہاں پہ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں تاؤں کبھی دوبارہ انسالیشن کی باری آئے گی تو یہاں سے ہم چلیں گے اور یہ بھی ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا اس کو یہاں پہ بند کرتے ہیں آج میں نے کتنا کام کیا ہے جی آج میں لیکچر ریکارڈ کرنے سے بیٹھا ہوں تقریبا ساڑھے چار یا پونے پانچ بجے سے لے کے اور ربارہ بچے کے تین ایم ہو گیا یعنی کہ لگتار مجھے ساتھ سے آٹھ گھنٹے ہو گئے میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لئے اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز خدا کا نام ہے کہ اس کو ایزی نہ لیں ایزی سے مراد ہے کہ یہ سوچنگ ہے اگلا بندہ جو آپ کے لئے فری میں یہ محنت کر رہا ہے وہ آپ سے کچھ ایسپیکٹ کرتا ہے کہ جو محنت مجھے کرنا پڑی جو لوگوں سے مجھے ہیلپ لینا پڑی وہ آپ کو ہیلپ نہ لینا پڑی دیکھیں میں او سی ایک سیریز میں میکسیمم آپ کے لئے چیزیں اس لئے بتا رہا ہوں انٹی ایفیس کیا ہے پارٹیشن کیا ہے اپ ڈی ایفیس کیا ہوتی ہے ایک اکس ایفیس کیوں آ رہی ہے بٹی آر ایفیس کیوں آ رہی ہے مرے سامنے یہ ایکس ٹی فور میں ایکس ٹی ثری میں کیا فرق ہے تو یہ چیزیں اب آپ کی اپوں ٹپس پہ آگئی ہیں اس لیکچر کے بعد اور لاسٹ لیکچر جو میں نے جو اینے ڈیلیور کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا اگلا لیکچر جو ہمارا انسٹالیشن کا ہوگا تو وہ تو میں فلفل نہیں کر سکا لیکن اب میں ہنڈر پرسنٹ کہہ رہا ہوں کہ اگرہ انسٹالیشن گئی ہوگا کیونکہ اب کوئی چیز باقی بچی نہیں ہے جو رہ گئی ہوگا رہنا تو بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن ہمارے ریلیٹر جو ہے نا جو انفرمیشن ہے وہ آلموس کمپلیٹ ہو گئی آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ پروپرلی جو ہے نا ہارڈ ویر بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور سب کچھ کام کر سکتے ہیں جب ہم اپریٹنگ سم انسٹالیشن کریں گے تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ڈیسس کر لیں گے اوکے جی فور دس ٹائم اللہ حافظ خدا حافظ میں بھی تھک گیا ہوں بول بول کے پانچ چھ گھنٹے سات گھنٹے لگتار میں بول رہا ہوں یہ پارٹ ون سے لے کے پارٹ فور تک آج ہی میں نے ایک دن میں ریکارڈ کی ہیں سارے اور آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پسند آئی ہوں گی اب نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا فائنلی ہم اس موڈ پہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ آکے ہمیں کہنا چاہیے کہ شگر ہے خدا کا کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے لیکن بات یہ ہے کہ سلو سٹیڈی ونزدہ ریس آپ کوئی کام کریں چاہے تھوڑا کریں کنسسٹنسلی کریں آپ کو مزہ ہے کا کام کرنے کا آپ کے پاس نالج بھی آئے گا اور میرا کونسٹرپٹ تو یہی ہے جی آپ نے آرے سی ایسے کرنا ہے آپ نے آرے سی ای کرنا ہے آپ نے ایم سی ای سی کرنا ہے تو آپ بک کو ضرور پڑھا کریں بک کو میں یہ نہیں کہتا کہ بک کو ہنڈڈ پرسنٹ پڑھیں بک کے کورس کونٹنٹس کو ضرور پڑھا کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ چیزیں اب ایم سی ای سی جس بندے نے کیا ہوا ہے نا اس کو یہ چیزیں ٹپس پہ آنی چاہیے تھیں لیکن میرا بہت سارے ایسے لوگوں سے آمنہ سامنا ہوتا ہے جن سے میں ملتا ہے جو ہلتا ہوں پتہ نہیں ہاں پاکستان میں یہ مسئلہ ہے یا کسی اور جگہ میں کوئی مسئلہ ہے کہ ایک بندہ جو ایم سی ای سی پاس کر چکا ہوتا ہے آرے سی ای سی ای سی کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے ان سے پوچھ لو کہ یار یہ بائیوز بوٹ پارٹیشن کیا ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یار پڑھا تب بھول گئے پتہ نہیں کیا ہے کیسے بھول جاتے ہیں مجھے اس حمد سے باہر